پاکستانی مبینہ شہری سیما حیدر گزشتہ ہفتے اپنے بچوں کے ساتھ غیر قانونی طور پر بھارت میں داخل ہوئی تھی جس کی وسیع تحقیقات جاری ہے کہ کیا وہ واقعی سچ بول رہی ہے یا وہ کہیں آئی ایس آئی کی ایجنٹ تو نہیں اسے اور اس کے بھارتی ساتھی سچن مینہ کو پولیس نے چار جولائیس کو گرفتار کیا تھا اور اس کے بعد سے اتر پردیش پولیس کے انصدادے دیشنگردی سکارڈ نے ان سے بڑے پیمانے پر پوچھ گشت کی تھی تاہم حکام نے کہا کہ سیما حیدر کو پاکستانی جاسوس نہیں کہا جا سکتا جب تک کہ ہمارے پاس کافی ثبوت نہ ہو اتر پردیش کے ڈی جی پی کے دفتر نے مختصر نوٹ میں بتایا سیما حیدر سے دو ویڈیو کیسٹس چار موبائل فونز پانچ پاکستانی پاسپورٹ نامکمل نام اور پتہ اور شناختی کارڈ والا غیر استعمال شدہ پاسپورٹ برامد ہوا اس حوالے سے بھی تحقیقات جاری ہے وہ اپنے چار بچوں کے ساتھ غیر قانونی طور پر بھارت میں داخل ہوئی تھی اور زلی پولیس اس سلسلے میں تحقیقات کر رہی ہے ڈی جی پی پرشاند کمار نے کہا سیما کو جاسوس قرار دینا بہت جلد بازی ہے یہ معاملہ دو ممالک سے متعلق ہے جب تک ہمارے پاس کافی ثبوت نہیں ہیں اس حوالے سے کچھ کہنا مناسب نہیں ہوگا سیما نپال کے راستے بھارت میں داخل ہوئی تھی وہ کھٹونڈو کے ایک ہوتل میں اپنے ساتھی کے ساتھ ایک ہفتہ تک رہی ریپورٹ کے مطابق دونوں نے اس سال مارچ میں قریبا ساتھ یا آٹھ دن تک دھوٹے ناموں سے ہوتل میں قیام کیا نیو ونائک رولپا رکمیلی کے مالک گیسٹ ہاؤس نے بتایا زیادہ تر وہ کمرے میں ہی رہتے تھے وہ صبح شام ہوتل سے باہر نکل جاتے تھے لیکن وہ بہت کم وقت میں واپس آ جاتے تھے کیونکہ ہمارا ہوتل عموماً ساڑھے نو سے دس بجے کے بعد بند ہو جاتا ہے برزانہ دو گھنٹے پہلے آتے تھے وہ زیادہ تر پھل باہر سے لاتے تھے اور یہاں ہوتل میں وہ صرف نیپالی ویگ تھالی کا آرڈر دیتے تھے اور اتنی کسرہ سے باہر نہیں جاتے تھے